کہ فرشتے بھی ان کو دیکھ کر حیاء کرتے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت بھی دی تھی اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے جس میں ان کو صبر کرنا ہوگا حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر آئے کہ وہ جنت میں جائیں گے اس کے بعد حضرت عمر آئے اللہ کے نبی نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دی اور کہا کہ ان کو بشارت دو کہ وہ جنت میں جائیں گے اس کے بعد حضرت عثمان آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دو اور ان کو بتا دو کہ ایک بلوہ بلوہ بولتے ہیں آزمائش کو ایک بلوہ ایک آزمائش ایک امتحان سے ان کو گزرنا پڑے گا جس میں ان کو صبر کرنا ہوگا حضرت عثمان غنی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ المستعان یعنی اللہ میری مدد کرے گا اس حدیث سے اور بخاری شریف کی صحیح حدیث سے یہ بالکل کھلیر ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ میری آزمائش ہونے والی ہے اور میرے ساتھ ایسے ایسے حالات آئیں گے